دیکھئے تمام نبی اور رسول مبلغ بن کر آئے دائی بن کر آئے بشہیر بن کر آئے نظیر بن کر آئے بشارت دینے والے کہ اللہ کے راستے پر آوگے فروح و ریحان و جلت انعی اور اگر انذار کرنے والے نظیر بن کر آئے اگر غلط راستے پر جاؤگے تو جہنم ہے حضور بھی یہ جو پانچ حیثیتیں ہیں یہ مشترک ہیں حضور میں اور تمام امریہ اگرچہ ہر حیثیت میں حضور کی اپنی شان ہے جس میں کوئی دوسرا نبی ان کے قریب نہیں آسکے گا لیکن نوٹ کیجئے یہ آیت جو میں اس وطاق کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کے لیے نصرت مطلوب تھی آؤ میرا ہاتھ بٹھاؤ یہ قرآن میں تین دفعہ آئی ہے محمد رسول اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں آئی ابراہیم کی نصبتیں دیکھئے تین نصبتیں ہیں کتنی عالی بلند خلیل اللہ ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ابو الانبیاء ہے سیکڑوں رسول اور نبی ان کی اولاد میں آئے گا حضرت عصاق کی اولاد سے وہ جو پروفٹس آف ڈی اول ٹیسٹرمنٹ ہیں ان کی کتابیں جو ہیں صحیف ہیں دیکھئے پھر حضرت اسمائل کے اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدیان کی اولاد میں حضرت شعب یہ بہت کب لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک تیسری دوجہ میں تھی حاجرہ جو مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی جو پھر کریش کے طور پر مصر کے بادشاہ نے پیش کی ان سے اللہ نے بیٹا دیا اسمائل سارا جو حضرت ابراہیم کے اپنے خاندان سے تھی کیونکہ بانج تھی ساری عمر اور رات نہیں ہوئی بڑھاپے میں اللہ نے اسحاق اتا کر لی پھر آپ نے ایک اور شادی کی تھی قطورہ ان سے چھے بیٹے دیا تھے اللہ نے حضرت ابراہیم ان میں سے ایک مدین تھا جس سے قوم مدین بنی ہے جس میں حضرت شعب کو دی جاری باقیوں کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں حضرت عساق کے بھی دو بیٹے تھے اور جڑوان تھے غلادت جب ہوتی ہے جڑوان بچوں کی تو پہلے ایک پھر دوسرا آتا ہے تو اس عدبار سے اس نے بڑا چھوٹا کہہ دیتے ہیں چاہے تھوڑی سی دیر کا ایک وقفہ ہو لیکن وہ بڑا چھوٹا تو ہو گیا تو بڑے تھے حضرت عیسو اور چھوٹے تھے حضرت یاقوب اور یاقوب کو یاقوب کیونکہ عقب سے بعد میں آنے والا پیچھے آنے والا یاقوب عقب ان کی اولاد میں کتنے نبی ہوئے ذرا سوچئے تو پہلی نسبت اللہ کے خلیل دوسری نسبت سہکڑوں نبیوں کے والد جد امجد اور تیسری نسبت امامت الناس کے اوپر فائز کیا ہے لیکن کیا آپ کے ذریعے سے کوئی نظام قائم ہوا کوئی اسلامی ریاست قائم ہوئی کیا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ہوئی ہے حضرت موسیٰ وہ ہے جن کا ذکر قرآن میں ہم کہیں گے یہ اگرچہ نام لے کر حضور کا تذکرہ بہت کم ہوا ہے قرآن میں زیادہ نہیں لیکن دائر بات ہے قرآن مجید تو حضور کی سیرت ہی بن جاتی ایک طرح سے قضوہ انفال کیا ہے صورت انفال قضوہ بذل کا چپٹر ہے آل عمران کی ساٹھ آیات تو ایک سو بیس سے ایک سو اسی تک وہ کیا ہیں قضوہ اہد ہے تو حضور کا تو ذکر سب سے زیادہ ہے لیکن حضور کے بعد سب سے زیادہ ذکر پانچ سو پچپن آیات قرآن کی حضرت موسیٰ کے بارے میں ساڑھے چھ ہزار کل آیات ہیں ان میں سے پانچ سو پچپن ون بائی تھرٹین ون تھرٹین پارٹ آف قرآن کنسس آف تذکرہ آف حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے حکومت قائم ہوئی آ گئے تھے قریب چھ لاکھ بنی اسرائی کو لے کر نکلے تھے مصر سے حجرت کے بعد آتا ہے قتال کا مرحلہ جنگ کا مرحلہ جیسے حضور کی صدرت متحرہ میں حجرت کے بعد قضوہ بدر بلکہ اس سے پہلے آٹھ مہمیں جو آپ نے بھیجی تو یہ کلیدہ ایشو ہے وہاں حجرت کے بعد جب جنگ کا مرحلہ آیا پوری قوم نے کورا جواب دے لیا جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور پہلے فلسطین میں جو آباد ہے انہیں نکال کے باہر کر دو پھر ہم داخل ہوں گے ورنہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں زمین جمبت نہ جمبت بل محمد اس پر وہ پروسس وہی رک گیا وہی رک گیا جبکہ حضور کو اللہ نے وہ صحابہ دیئے قضوہ بدر سے پہلے ایک مشورہ کیا حضور نے صحابہ سے دیکھو ایک لشکر آرہا ہے جنوب سے مکہ جنوب میں تھا دینے سے کیل کانٹے سے لیس ہے لشکر ہے ایک قافلہ آرہا ہے شمال سے جو ابو سفیان لے کر گئے تھے اور اب واپس آرہے تھے اور انہوں نے ایس ایس کال بھیج دی تھی اپنے سے پہلے مکہ کے لوگوں کے لیے کہ بھئی میرے قافلے کو خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی شاد حملہ کر دے ہم پر لہذا مدد بھیجو اب یہاں حضور پوچھنے کہ پہلے کدھر چلے قافلے کی طرف یا اس لشکر کے کچھ لوگ ظاہر بات ہے کہ مدینہ کے تمام جو صاحب ایمان تھے مکہ سے جو آئے تھے وہ بڑی بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے بڑی آزبائشوں میں سے گزر کر آئے تھے بڑی سختیاں جھیل کر آئے تھے لہذا وہ بہت گہرے تھے ایمان میں بہت پختا تھے مدینہ والوں کو تو ایسی کوئی قربانی دینی نہیں پڑی پورا قبیل آئے مان لے لہذا وہاں کچھ لیں کچھ کچھے لوگ بھی تھے ہم جیسے وہ کہیں جی چلیے درہاں کافلے کی طرف چلیے تیس یا پچاس آدمی سنا ہے کہ ان کے ساتھ ہیں وہ حافظ اور مال بہت ہے اب بہت مال مل جائے گا اور نمبر دو ہی ہے کہ ہمارے پاس تو ہتیار بھی نہیں ہے ہم ان کی ہتیار پر لے لیں گے کم سے کم پھر لشکر سے لڑیں گے اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا اب آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر تقریب کر رہے ہیں حضور جو آپ کا حکم ماضی نے آپ فرمائیے حضرت عمر نے تقریب کی آپ فرمائیے جو آپ کا حکم ہوا ماضی نے حضرت بغداد ابن الاسود کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہہ دیا تھا ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈ لگتا ہو یہ تو میں نے صرف اس واقعے کے حوالے سے سنایا یہ واقعہ کہ وہاں کیا تھا چھے لاکھ تھے افراد یہود ان میں بوڑے بھی تھے بچے بھی تھے عورتے بھی تھے تو ایک لاکھ تو ہوں گے جنگ کرنے کے قابل اور دیجئے آجائے یہ پچاس ہزار تو ہوں گے بارہ میں ایک تو ہوگا بورا جو صرف دو آدمی نکلے یوشا ابن نون اور کالب بن یفنہ یوشا تو پھر بعد میں حضرت موسیٰ کے جانشین بھی ہوئے اور نبی ہوئے جوشوا کہتے ہیں بائبل میں ان کو لیکن یوشا ابن نون دو آدمی اب جنگ کیسے ہو لہذا پروسس وہی رکھ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہاتھوں کو اسلامی حکومت اسلامی ریاست قائم میں حضرت عیسیٰ کا تو سوال انہیں تین سال آپ نے دعوت دی ہے اور یہودی علماء جو ہے جان کے ان کے دشمن بن گئے انہیں سب سے پہلے تو ولد اس زنا کہا گیا حضرت مریم پر تحمت لگائی گئی زنا کی اور پھر یہ کہ ان کو جادوگر کہا گیا یہ موجیے کیا دکھا رہا ہے یہ تو شیطان والد مول جو ہے اس کی مدد سے دکھا رہا ہے یہ سارے شومدیں ہیں جادو ہیں اور جادو کفر ہے لہذا یہ کافر ہو گیا مرتد ہو گیا اسے سوری چڑھا دو تو نظام کیا قائم ہونا تھا ریاست کیا قائم ہونا تھا عیسائیوں کے مطابق یہودیوں کے مطابق تو سوری چڑھ گئے عیسائیوں کے مطابق ہے کہ بعد میں اتار لیا گیا اور اس دکھا رکھا گیا تو وہاں پھر زندہ ہو پھر آسمان پر اٹھ گئے اور ہمارا جو قرآن مجید نے جو ہمیں بتایا جس کی کچھ تفصیل ہمیں انجیلِ برنباس میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں وہ تو پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا جس گرفتار ہوئے ہی نہیں جس ان کے ہواری نے غدداری کی تھی جیوڈاس اسکیریوٹ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو ولیکن شبہ لہم مشابہ بنا دیا حضرتِ عیسیٰ عنہ السلام کی شکل کے وہی بدمخت گرفتار ہوا اور کیفرِ کردار کو پہنچا سوری پر چڑھا جیسے چڑھنا ہی چاہیے تھے غدداری کی تھی بارال میں کہہ رہا تھا کہ یہ کام انذار تمشیر واز نصیحت تعلیم تملیر تربیہ تسکیہ یہ سب رسولوں نے کیا اور حضور نے بھی کیا لیکن یہ معاملہ صرف محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تین دفعہ آیا ہے کسی اور نبی اور رسول کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں آیا کہ ان کا فرضِ منصبی ہے دین کو غالب کرنا صرف تبلیغ نہیں غالب کرنا یہ تھا وہ مشن جس میں آپ کو نصرت درکار تھی